اسلام ناظرین پروگرام ہیلتھ ان لائف سٹائل کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آمر شبیم ناظرین جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ایڈکشن کی اوپر ہم ایک سیریز آف پروگرام آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں آج کل اسی سسلے میں آج ہمارا ٹاپک جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اس کو غور سے سنیں اور نوڈ بھی کریں چیزیں اور جو ایمیلز آ رہی ہیں اور جو نمبر آ رہے ہیں آپ ان پر کال کر سکتے ہیں سکین پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہمیں آپ لکھ سکتے ہیں ہم آپ کو کوشش کریں گے ٹائم لی ریپلائی کرنے کا آج کا پروگرام ایڈکشن کے ریلیٹڈ ہے اور اس کو ہم لنک کریں گے آج کے فیملی کا رول کیا ہوتا ہے ایڈکشن ٹریٹمنٹ میں تو اس حوالے سے ہمارے آج پینلسٹ ہیں ہمارے ساتھ یاسر شاہ صاحب یاسر شاہ صاحب انٹرنیشن سیٹیفائیڈ ایڈکشن پروفیشنل ہیں ماشاء اللہ آپ پہلے بھی دو دفعہ آپ آئے ہیں آپ نے ہمیں کافی انفرمیشن دی ہے اس کے اوپر آج آپ سے مزید پوچھیں گے سب اور سادیا انتیاز صاحب آپ بھی پہلے آ چکی ہیں آج اس کو فیملی اورینٹی ٹھوڑا سا پروگرام اس کو لنک کر رہا ہے ایڈکشن کو فیملی کے رول کے ساتھ تو اس میں میں چاہوں گا کہ آپ دونوں بتائیے گا کہ ہمارے جو میکسیمم نولیج حاصل ہو تو یاسر شاہ صاحب تھوڑا سا اب اس میں ایک تو کونسیپ ٹریجر کرنے بڑے ضروری ہے لیکن ہم جو لیتے ہیں ایڈکشن ایڈکشن ہر آدمی کو بتایا ایڈکشن نشان نشان یہ وہ آپ اس نشی کی جو ہم ابھی پروگرام سے پہلے بات کر رہے تھے سب سے پہلے آپ نے کہا تھا کہ ایڈکشن بہت ایمپورٹنٹ ہے تو تھوڑا سامنے ناظرین کو بتائیں کہ کیسے ایڈنٹیفائی کریں اس کے میتھڈ کیا ہیں اور اس کو کیا سٹیجنز ہیں اس کے آگے لے کی چلنے کی ٹھیک ہے تھینکیو سو مچ آمیر صاحب سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے پلیٹ فرم یعنی پروائیڈ کیا کیونکہ دیکھیں یہ ایسا ٹوپک ہے اس کی ہماری سوسائٹی میں نہیں ہے جس کی وجہ سے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جو ہے نا کونسیکونسز ہوتے ہیں جس پہ ایک اس پہ ہم لوگ یعنی آج اس میں سے ایک چیز پہ بات کریں گے جس میں رول آف فیملی رول آف فیملی بسیکلی کیا ہے کہ کوئی کسی کے گھر میں کسی کا پیارہ اگر اس بیماری میں مبتلا ہوا جو لاز جیسے کہ ہماری جو ٹوپک یعنی آپ کے پلیٹ فرم سے گئی دی ہے ایڈکشن ڈیزیز کے اوپر سو اس کو ڈیزیز کیوں نہیں ڈیزیز کی طور پر کیوں نہیں لیتے اور کیا رول ہے فیملی کا کہ اگر اس کا پیارہ اس ڈیزیز میں مبتلا ہو گیا ہے تو کیسے وہ نکلے گا اس کو اگر میں ویورز کے لیے اور آپ کی انڈرسینڈنگ کے لیے اگر اس کو بہت بیسیک اس میں ڈیسٹریبیوٹ کروں ایک ہوتا ہے پری ٹریٹمنٹ اور ایک ہوتا ہے ڈیورنگ ٹریٹمنٹ مطلب یہ کہ کسی بھی اکثر اور بیشتر یہ تجربات دیکھے گئے ہیں ہمارے پاس جو بھی کلائنٹس آتے ہیں ان کی فیملی کو ٹریٹمنٹ فیسلیٹی تک پہنچنے تک چار سے پانس سال تک لگ جاتے ہیں چار سے پانس سال کا جو یہ ڈیوریشن ہے اس میں ان کا پیارہ اس نشے کے استعمال میں ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ گھر والے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ اس دوران بھی اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کس طرح کرتے ہیں وہ آ جاتا ہے سب سے پہلے پری ٹریٹمنٹ پری ٹریٹمنٹ میں دو سٹیجز ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے وربل سب سے پہلے جب بھی پتا چلتا ہے ماں کو باپ کو بھائی کو کہ میرا بیٹا بھائی والد یا شہر جو ہے اگر کسی کیمیکل کا استعمال کر رہا ہے تو سب سے پہلے تو ایک فیز آتا ہے وربل کے سمجھا کے اموشنلی قسمیں وعدے اور یہ ساری چیزیں کوشش کی جاری ہوتی کہ سمجھ جائے نہیں ہوں جب کیونکہ ڈیزیز پروگریس کرتا ہے بائی دا ٹائم جب پروگریس کر رہا ہوتا ہے انمینیجیبیلیٹیز آ رہی ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے پھر وہ فیملی آتی ہے ایکشن فیز میں ایکشن فیز میں کیا ہوتا ہے اگین لیک آف آورننس کی وجہ سے اسٹکما اس کے ساتھ اسو سیئیٹ ہے اس کی وجہ سے تو وہ ڈیفرنٹ ڈیریکشن میں پھر جوانا چلے جاتی ہے وہ جب دیکھتی ہے کہ اس میں ایسے بیہیوئرز آ گئے جو پہلے نہیں تھے تو ان کا ایک مائنڈ سٹ جاتا ہے کہ یہ ڈیپریشن میں تو نہیں ہے یہ اس کو کوئی دماغی مسئلہ تو نہیں ہوئے تو وہ فوراں بولتے ہیں کہ اس کو کسی دماغ کے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ کسی سائکیٹریس کے پاس جاؤ کسی سائکیٹریس کے پاس جا کے یا تو یوزلی اکثر اور بیشتر ہوتا ہے یا تو وہ انٹی ڈیپریسنٹس اس کو پریسکرائب کر دیتے ہیں کہ یہ آپ میڈیکیشن کھالی جو گا یا پھر مینٹل ڈیس آرڈر جس میں سے سب سے جو کومن ہیں بائی پولر ڈائیگنوز کر دیتا ہے اور اس کی میڈیکیشن جو ہے نا یعنی لگ دیتا ہے اچھا یہاں پہ سائکیٹریس کا بھی جو رول ہے وہ بہت امپورٹنٹ بے شک یعنی ہوتا ہے میں یہا یہاں پہ سائکیٹریس حضرات کو بھی غلط نہیں کہوں گا کیونکہ ایڈکشن کے کلائنٹ کی اور بائی پولر کے جو کریٹس ہوتے ہیں جو کریکٹر سٹکس ہوتے ہیں بہت سمیلر یعنی ہوتا ہے تو جب وہ ایک بائیس انفرمیشن جب ڈاکٹر کے پاس آتی ہے یا انکمپلیٹ آتی ہے تو وہ پریسکرائب یعنی کر دیتا ہے اس کو دیکنوز کر دیتا ہے کہ نہیں ہے تو بائی پولر کی یعنی جو ہے نا سمٹمز نظر آ رہے ہیں اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں پرابلم تو جو یہ روائیوں میں یہ جو انمنیجبلیٹی میں آئی ہیں وہ کیمیکل کی وجہ سے آئی ہے وہ تو اپنی جگہ سٹینڈ کر رہا ہے اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے ساتھ میں دوسرے کیمیکلز بھی آ گئے ہیں انٹی ڈیپریسنٹ ہو گئیں یا پھر بائی پولر کی میڈیکیشنز ہو گئیں تو وہ اکثر اور بیشتر دیکھا گیا ہے ایسے کیسز آتے ہیں کہ وہ بھی استعمال کر رہا ہوتا ہے اور ساتھ میں اپنا چوائس آف ڈرگ بھی یوز کر رہا ہوتا ہے جس میں کی کیس اور زیادہ سیویر یعنی ہو جاتا ہے اور اکثر اور بیشتر زیادہ تر ہیش کی کیسز میں چرس کی کیسز میں وہ ڈیولپ کر جاتا ہے ڈرگ ڈیوز سائکوسیس یعنی سائکوسیس ایک ایسی سٹیٹ میں چلا جاتا ہے جب ریالیٹی سے چیزیں ہٹنا شروع ہوتی ہیں جب یہ انمنیجبلیٹی بڑھتی ہے جب یہ ساری چیزیں آتی ہے تو پھر فیملی آتی ہے ایکشن فیز کے کچھ اب کرنے کی یعنی ضرورت ہے ایکشن فیز میں سب سے پہلے تو انہوں نے جیسے ڈاکٹر کو سیکیٹریس وغیرہ کے پاس کنسرل دیا دوسرے اس میں پھر ان کا یہ آتا ہے کہ یہ اس طرح کی چیزیں کر رہا ہے اس پہ کوئی جادو کر دیا ہے کسی میں کوئی اثرات یعنی ہو گیا ہے سو اس طرح کا بھی کیونکہ یعنی کافی ہماری سوسائیٹی میں ایسا طبقہ ہے جو ان چیزوں پہ بھی کافی شکرانگ فرم بلیو یعنی رکھتا ہے تو ان کا سب سے پہلے اس طرف مائن یعنی جاتا ہے اور وہ پھر شارٹ ہو جاتے ہیں روحانی علاج اور اس طرح وظیف ہو وغیرہ سے again جو problem ہے جو problem کی وجہ بنی ہے وہ اپنی جگہ ابھی تک ہے وہ chemical جا رہا ہے وہ chemical unmanageability کر رہا ہے ساری چیزیں اور worse سے worse چیزیں ہو رہے ہیں اور family کے اس میں یہی چیز یعنی mind میں یہی ہے کہ اس کو کوئی جو ہے دوسرے بابا کے پاس دکھاؤ دوسرے اس کی طرف دکھاؤ اور یہی different different چیزیں اپنا رہی ہوتی ہیں پھر کچھ families ہوتی ہیں کہ ٹوٹکو کا استعمال کرتے ہیں ٹوٹکو کو کیا کسی سے بہت قریبی رشتدار سے discuss کیا تو اس نے بولا ہے میں ایک بات بتاؤں باجی دیکھیں آپ برا نہیں مانی ہے کہ آپ کا بیٹا بالکل فارق ہے اکیلا ہے بچارہ کیا کرے depression میں اس کی شادی آپ کیوں نہیں کرا دیتی ہیں تو اکثر اور بیشتر پھر families کا یہ ہوتا ہے چلو جی اب action phase میں اب جو ہے نا اس کی شادی کرا آئی جائے ذمہ داری آئے گی کوئی آئے گی اور جو ہے اس کی وجہ سے یہ ہٹ جائے گا again ابھی بھی وہ disease model پہ نہیں آئے بیماری کو نہیں مانا تو شادی کرا دی جاتی ہے پھر بھی حل نہیں ہوتا یا different ایک کوئی آتے ہیں کہ اگر اکثر اور بیشتر مرد حضرات یہ ہوتا ہے کہ یہ فارق ہے کہیں کام پہ لگے گا یا کوئی اپنا کام کرے گا تو شادی مصروف رکھو تو پھر وہ اس چیزوں سے ہٹا رہے گا تو اکثر اور بیشتر یا تو کئی سفارش کر کے جوب پہ بڑی مشکلوں سے لگا دیا جاتا ہے یا پھر ایک اچھا بڑا capital invest کر کے کوئی کاروبار شروع کرا دیا جاتا ہے اور جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ again پھر بعد بعد اس چیز پر emphasize کروں گا کہ جو problem جس کی وجہ سے آئی وہ چیز تو وہی ہیں root cause تو وہی ہیں وہ جو chemical آ رہے ہیں تو پھر ہم کیسے expect کر سکتے ہیں ان طریقوں سے اس کا solution اور ایک اور بھی چیز ہوتی ہے جب یہ دونوں چیزیں یعنی ہو جاتی ہیں ایک تھرڈ ایک ٹوٹ کا بھی یعنی فیملی اپناتی ہے یہاں پہ مسئلہ سارا یہ ہے کہ کاروبار تو کرا دیا شادی تو کرا دی لیکن محول تو وہی ہیں وہی دوست ہیں اس کو ایک کام کرو باہر بھیج دو یہ جب اس کا جو ہے یہ ساری چیزیں ٹوٹیں گی تو خود ہی change ہو جائے گا اور وہ جگہ بھی change کر کے دیکھتی ہیں جبکہ ایسا کچھ بھی پھر نہیں ہوتا in fact میں ایک experience یعنی share کرتا چلوں یہ جو روحانی علاج سے related ہی ہوئی ہے ابھی تقریباً ایک سال ایک سے ڈیر سال قبل ایک client یعنی آیا تھا ہیدر آباد سے اور اس کا first یعنی treatment تھا family تھوڑی religious تھی اس دوسری دوسرا یعنی ان کا تھوڑا سا religious mindset یعنی تھا جو کہ ٹھیک ہے اپنی جگہ اچھا تھا values تھی well and good لیکن کسی کے بڑے کے emphasize کرنے پہ کہ یہ کیا کیا آپ نے یہ کوئی علاج تھوڑی ہوتا ہے اس کا اس کو تو سمجھاؤ اچھی سنگت ہو کوئی اچھے بابا کے پاس جاؤ تو یہ خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے تو وہ بیچاری family جو تھوڑا mindset بنا کے بہت کوشش کر کے treatment میں آئی تھی ایک مہینے کے بعد انہوں نے جو ہے decision لیا societal pressure میں آ کے کہ اس کو نکال لیا جائے ان کو بہت motivate کیا بتایا گیا تو ان کا ایک ہی جو ہے stance تھا کہ ہم ایک try لینا چاہ رہے ہیں کہ ایک روحانی علاج اس کا اس کا روحانی علاج یعنی ہم لوگ کرائیں گے اور ان کا یہی تھا کہ جیسی لے کے discharge جو انہوں نے کرایا وہ عمرے پہ لے گئے عمرے پہ لے گئے اس کے بعد آئے آج تقریباً ایج سے ایک ہفتہ قبل اس family کی دوبارہ call آئی تھی ہمارا دیکھیں ہمارا فرض ہوتا ہے ساری awareness ساری چیزیں family کے سامنے رکھیں بالکل یہ میں یعنی ایک recent time یعنی case بتا رہا ہوں بالکل so کوئی بھی family ہو اس طرح کی ہو ہم لوگ awareness اپنی جو جو facts and figure ہیں وہ سامنے رکھتے ہیں eventually پھر family آتی ہے اب اگر اسی family کی میں example لوں ایک سال experiment وہ کر کے دوبارہ سے جب وہ نہیں حاصل حصول ہوا پھر وہ دوبارہ سے اس چیزوں پہ آئے پھر وہ جو ہم نے psycho educate کیا تھا کہ disease model پہ کام کرنا ہے ڈیزیز پہ یعنی ہو ہوگا ڈیزیز کو وہ کرنا ہے family کا رول ہے آپ نے بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اقدامات اٹھانے ہیں کیا کیا چیزیں ہیں تو جب تک اس پہ نہیں کریں گے آپ کہیں پہ بھی لے جائیں کچھ بھی کرا لیں کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے سو یہ family کا ایک بہت ایمپورٹن یعنی اس میں ایک اور بھی یہ بھی آراتا ہے بڑا کامل ہے کہ family شروع میں کوئیش کرتی ہے کہ وہ اس کو پیمپر بڑے پہنی کوئیش کرتی ہے جیسے کہ اس کو family کے اندر کے اس کی تھوڑی سی جائز نہ جائز باتیں مدل کر کے مان لیتی ہے اور اس سمجھتے ہیں اس سے تھوڑا اس کی ٹینشن کم ہوگی یا بلکل یہ بہت ایک اچھا اور valid point آپ نے جو انا اٹھایا ہے اکثر اور بیشتر families کا یہ ہوتا ہے کہ بچارہ کیا کر رہی ہمارے گھران یعنی society کی جو خواتین ہوتی ہیں ماں یا بڑی بہنیں وہ پیمپر کر رہی ہوتی ہیں کہ ان کا mindset کیا ہوتا ہے کہ اچھا وہ chemical use کر رہا ہے میں پیسے دے دیتی ہوں تاکہ یہ کم سے کم یہ تو نہیں ہوگا کہ کوئی غلط کام میں تو نہیں پڑے گا کوئی چوری نہیں کرے گا اس سے مجھ سے پیسے لے لو یا پھر ناجائز خواہش ہے وہ ہی action faces میں آتا ہے کہ ٹوٹکے عزماتی ہے کہ جب وہ client manipulate کرتا ہے کہ آپ مجھے نئی گاڑی دلا دو آپ مجھے یہ کرا دو تو میں یہ چیز چھوڑ دوں گا آج تک میری کوئی خواہشات آپ لوگوں نے پوری نہیں کی تو وہ family اس حد تک بھی جاتی ہے کہ وہ دیکھتے ہوئے again disease کی awareness نہیں ہے یاد رکھئے کا کوئی بھی ہو کسی کا بھی پیارا ہو اچھا برا نہیں ہوتا صرف وہ کچھ disease نہیں سمجھی بھی ہوتی وہ chemical کا influence ہوتا ہے جس کی وجہ سے آج اس میں کچھ ایسے behaviors آ جاتے ہیں جو پہلے نہیں ہوتے اور اس کے لیے سب سے important role family کا ہوتا ہے اب یہ جتی بھی ہماری discussion ہوئی اس میں دیکھیں آپ family dynamics dynamics کتنا role play کر رہے ہیں contribute کر رہے ہیں وہ جو disease concept پہ last video جو ہوئی تھی ہماری جو progressive disease ہوتا ہے بڑھ رہی ہوتی ہے وقت جگہ مقدار پہ جو ہے نا یعنی اس کا جو ہے control loss ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی وجہ کہیں نہ کہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں family کی طرف سے جو بلکل ایسے اور اس میں ایک چیز اور ایڈ آن میں یہاں پہ کروں گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ enabling کر رہی ہوتی ہے ساتھ میں پرووکنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے جو اگر میں آپ کو تھوڑا سا ریفرنس دوں جو ہم لوگوں نے ایک پروگرام کیا تھا ڈراما ٹرائنگل کی ہو تو وہ پرسیکیوٹر اور ریسکیوٹر اور وہ وہی ڈس فنکشنل فیملیز کا پھر وہ ہوتا ہے اس سے اس کا consequence کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ڈیزیز ہے وہ بہت جلدی پروگرس کرتا ہے جب فیملی کے پاس یہ اویڈنس آ جاتی ہے فیملی ٹریٹمنٹ کی طرف آ جاتی ہے تو جو ان کا پیارہ ہوتا ہے پھر وہ بہت جلدی جو ہے نا اس طرف آتا ہے بلکل صحیح ہے کیونکہ پھر آپ ٹریٹمنٹ کی طرف آتے ہیں نا صحیح بلکل صحیح یہ سارے ابھی جو بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ ریس کی ہیں یہ بتا ہے ان سارے چیزوں میں ایش فیکٹر کتنا امپورٹنٹ ہے کہ یہ تو آج کل تو ہم بچوں میں بھی دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا ان کا بھی بیہیوئر تھوڑا سا ایکسٹر دیکھتے ہیں کہ یار یہ ہائپر بیہیوئر کر رہا ہے بچہ اس کو کہتا ہے یار کوئی نہیں یہ تو نوٹی ہے تو نوٹینس کا لیویل کیا ہے کیا کہ اور کس عمر میں خاص طور سے جیسے آپ نے کہا ہے آپ کا تجربہ ہے چار سے پانچ سال تک بگاڑنے کے بعد کیس آتا ہے صحیح ہاتھوں میں ایک ایوریج تو چار سے پانچ سال میں اگر وہ ایج کے اندر وہ 14 سے 18 میں آرہا ہے یا 16 سے 20 میں جا رہا ہے یا 10 سے 12 میں جا رہا ہے یا اپنی پورا کلاس پرائمری سے سیکنڈری میں جا رہا ہے تو یہ تو پوری لائف اس کی شروع میں افیکٹ ہونے شروع ہو جائے جی بالکل آپ نے بہت ہی ایک اچھا پوائنٹ جو ہے وہ ریز کیا ہے آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک پروگرام کیا تھا پیرنٹنگ سٹائلز اور اس میں ہم نے بتایا تھا کہ پیرنٹس کا کس طرح سے رول ہوتا ہے کسی بھی بچے کی مینٹل ہیلتھ کو اچھا پوزیٹیف بنانے میں یا نیگٹیف بنانے میں ہم نے شیم پر پروگرام کیا ہم نے ڈراما ٹرائنگل پر پروگرام کیا تو کسی بھی بچے میں اگر کوئی سائکلوجیکل ایشو آ رہا ہوتا ہے تو اس کی بنیاد بچپن سے ہوتی ہے ٹوئیئرز سے سٹارٹ ہو جاتی ہے جہاں اس کی پرسنیلیٹی بننا سٹارٹ ہوتی ہے تو اگر گھر کا محول صحیح نہیں ہوگا تو وہاں سے بچہ چیزیں ایبسوپ کرے گا اور بڑے ہوتے ہوتے اس کے اندر کوئی نہ کوئی اس طرح کی کوئی سائکلوجیکل ایشو آ سکتے ہیں یا پھر اگر پیرنٹنگ سٹائل ایسا ہوگا بہت سادہ اگریسیو ہوگا یا پھر اس کو سکول میں بولنگ کی جائے گی یا فیوریزم ہوگا تو وہاں سے اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں تو بچپن سے جو سائکلوجیکل چیزیں ہیں وہ سب بچپن سے سٹارٹ ہوتی ہیں اور اگر پیرنٹس نے نگلیکٹ کیا ہے بچے پہ توجہ نہیں دیئے تو بچہ کس کمپنی میں جا کے اٹھ بیٹھ رہا ہے وہاں سے پھر وہ نشے کی طرف لگ جاتا ہے تو یہ تو بچپن سے پیرنٹس کی ذمیداری ہوتی ہے کہ اس کے اوپر نظر رکھیں اور اس کو وہ پروپر توجہ دیں جس کا وہ حق دار ہے اگر آپ اس کو نگلیکٹ کریں گے یا ابیوز کریں گے یا اس کو کوئی بولی کریں گے یا فیوریزم ہوگا ویدن پیملی یا سکول میں تو پھر بچوں کی شخصیت وہاں سے خراب ہونا شروع ہو جائے گی سائکلوجیکلی بھی فیزیکلی بھی اور ہو سکتا ہے کہ پھر وہ ایسے دوستوں میں جائے ایسے لوگوں میں جو اس کو نشے کی طرف لے کے جا سکتے ہیں اور جہاں آپ نے بات کی پیوبرٹی کی سٹیج کی ٹھرٹین ٹویلڈ ترٹین سے لے کے وہ سب سے زیادہ کریٹیکل سٹیج ہوتی ہے کیونکہ بہت زیادہ ہارمونل چینجز آ رہے ہوتے ہیں اور بچے کی ایک آئیڈنٹیٹی بن رہی ہوتی ہے وہ بچے سے ٹین ایچ میں آ رہا ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے تم بچے ہو بڑوں کی باتوں میں نہ ہو اور جب بڑے بیٹھے ہوتے ہیں تو تم ابھی چھوٹے ہو نہ ہو وہاں بچے میں بہت زیادہ کنپیوزن آتی ہے اور اس ٹائم پہ بہت زیادہ پیرنٹنگ کا رول ہوتا ہے کہ وہ بچے کو اپنے سامنے ہی رکھیں اگر اس کو بلکل نگلیکٹ کر دیں گے جھڑک دیں گے ہر جگہ سے تو وہ باہر کہیں جائے گا اور وہ باہر جہاں جا رہا ہے پھر وہ اس کے لئے خطرناک ہو سکتا ہے یہ کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ ٹائم پہ چھوٹے سے بریک کا ٹکا بریک